انیس سو نوے کی ایک صبح کور ہیڈکوارٹر کے سامنے ترجن و والدین جمع ہیں کیا یہاں آئی ایس ایس بی کا ٹیسٹ ہو رہا ہے؟ نہیں یہاں تو امتحان ہو رہا ہے والدین کے صبر کا مائیں بری طرح سے رو رہی ہیں ان کی دہائیوں نے کلیجہ چیر کر رکھ دیا ہے بات ہی کچھ ایسی ہے کراچی میں کالوجز اور یونیورسٹیز کے ایک دو نہیں پورے پانچ سو سٹوڈنٹس مسنگ ہیں جی ہاں پانچ سو سٹوڈنٹس اتنی بڑی تعداد میں یہ لڑکے کون تھے؟ کہاں غائب ہو گئے؟ شور کور کمانڈر تک پہنچتا ہے لیفٹینٹ جنرل آصف نواز کے پاس اب ہنگامی اجلاس بلانے کے سوا کوئی چارہ نہیں دو جماعتوں کے نمائندوں کو آمنے سامنے بٹھایا جاتا ہے پوری رات مذاکرات ہوتے ہیں اور پھر معاملات تیکرا دیے جاتے ہیں صبح ہوتے ہی ہاکی سٹیڈیم میں ایمبولنسز کی کتارے لگنا شروع ہو جاتی ہیں کئی راتوں سے جاگے ہوئے ماں باپ بھی وہیں موجود ہیں ان کی بے قرار آنکھیں دور سے آتی ایمبولنسز دیکھ کر حیران ہیں ایمبولنسز نزدیک آتے ہی ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں ان کے لخت جگر انتہائی زخمی حالت میں یہاں لائے گئے ہیں ایک لڑکے کی پیٹ پر ڈریل مشین سے پی ایس ایف لکھا گیا ہے تو دوسری ایمبولنسز میں لڑکے کی کمر استریوں سے داغی ہوئی ہے جیسے اس پر ایپی ایم ایسو لکھنے کی کوشش کی گئی ہو یہ سب ہو کیا رہا ہے لیکن پہلے میں آپ کو کچھ یاد دلانا چاہتا ہوں ایک تھی کہ یوں یاد ہے نا آخر میں میں نے ایک بات کا ذکر کیا تھا کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی انڈر برڈ کے لوگ کیسے کراچی یونیورسٹی آتے تھے وہ کون تھا جس سے پوری ایپی ایم ایسو اور الطاف حسین تھر تھر کام دیتے تھے کراچی کی درسگاہوں سے لے کر سیاست کے ایوانوں تک خوف اور دہشت کی علامت کوئی اور نہیں نجیب تھا ایمبولنسز والا واقعہ بھی اس کے دور سے جڑا ہے جس کا آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا نجیب کی کہانی دلچسپ بھی ہے اور عجیب بھی وہ کراچی کا ایک خبرو نوجوان تھا اس کا مزاج آشکانہ تھا وہ جگجید کا دیوانہ تھا وہ بھٹو کا جیالہ تھا پی ایس ایف چلانے والا تھا آمریت کے خلاف تنہار ڈٹ جانے والا تھا وہ کیوں اپنی پارٹی سے باغی ہوا اور پھر جوان عمری میں ہی مارا گیا میرا نام مدسن نظیر ہے میری اس کہانی میں تھوڑو ریسرچ آپ کو سٹوری سے جوڑے رکھے گی اور کچھ ایکسکلوزیف ساؤنڈ بائٹس آپ کو حیران اور پریشان کر دیں گے سٹوری کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات بتانا چاہوں گا کہ آج کی کہانی آپ کو ایک تھی کی یو کے کچھ فلیش بیکس دکھائی گی آپ کو یاد ہوگا میں نے مرتزہ بھٹو اور شاہنواز بھٹو کی تنظیم الزلفکار اور پی ایس ایف کے اسکری ونگ کے رکن سلام اللہ ٹیپو کا ذکر کیا تھا جو کراچی سے پشاور جانے والی پی آئی اے کی پرواز پی کے تھری ٹو سکس کو ہائی جیک کر کے افوانستان کے شہر کابل لے گیا تھا خیر یہ جنگ تو عامریت اور بھٹو کی فانسی کے خلاف تھی مگر اس جنگ نے سیاسی عمل کو تباہ کر کر رکھ دیا جنرل زیان نے اس واقعے کو بنیاد بنا کر پاکستان پیپلز پارٹی پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے بہادر آباد میں ایک اوپن ایف آئی آر کٹ گئی جس میں الزلفکار کا ٹیگ پیپلز پارٹی پر لگا دیا گیا کراچی حیدر آباد سمیت سندھ کے کئی شہروں سے ڈکٹیٹر شپ کے مخالفین چن چن کر جیل میں بند کیا جانے رگے کچھ ایسے حالات تھے جیسے کہ آج پی ٹی آئی کو سامنا ہے یہاں انٹری ہوتی ہے نجیب کی نورت نازم آباد کا ایک مہاجر لڑکا کیسے پی ایس ایف کا صدر بنا وہ کیوں آمریت کے اتنا خلاف تھا نجیب بھیرو تھا یا ولن یہ فیصلہ آپ کو سٹوری دیکھنے کے بعد کرنا ہے نجیب کے بڑے بھائی نجمی عالم ہائی جیکر سلام اللہ ٹیپو کے دوست تھے اور پی ایس ایف کے رکن بھی نجمی کہتے ہیں کہ اس دور میں ان کا خاندان اجڑ کر رہ گیا پی پو ہم ایک ہی محلے میں رہتے تھے بی دوست ہمارا بھی بہت چھوڑ میں آج بھی اس کو ایڈمیٹ کرتا ہوں کہ میرا لوگ چھپاتے ہیں میں کہتا ہوں میرا بہت اچھا دوست تھا آج بھی مجھے اس کو یاد راتی ہے ایک بہدرہ بات تھانے میں ایف آئی آر کٹی اس میں پورے سن سے اس کو پکڑتے تھے اس ایف آئی آر میں ذرفقار کی اب خیرکول سے پروید علی شاہ مرون کو ڈالا وہا تھا سکر کے لوگ ڈالے ہوئے تھے اس میں پورے سن سے کراچی سے تھے سب اس ایف آئی آر میں جاتے تھے ایک تو ہائی جیکنگ کی ایف آئی آر تو الگ تھی لیکن یہ جو تھی یہ ایک ایف آئی آر اوپن انہوں نے رکھی ہوئی تھی جو پی بس پارٹی والا پکڑا دے بھائی اس کے پر الظرفقار الظرفقار کا الزام لگا کر وہ کر دے نجیب بڑے بھائی کا کھانا لے کر جب بھی جیل جاتا تو اس کی ملاقات پی ایس ایف کے کارکنوں سے ہوتی وہ آمریت کا جبر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا وہ جیل میں پی ایس ایف کے رکن شاہ نواز عرف شانی سے ملا شاہ نواز کالیج کا سٹوڈنٹ تھا ایک بار اس نے اسلامی جمع طلبہ کو سٹال لگانے سے روک دیا بات بڑھ گئی اور اسے جیل کی ہوا کھانی پڑی لیکن شاہ نواز نے ایسا کیوں کیا دراصل اس دور میں بائیں بازو کی جماعتوں کو دائیں بازو کی جمعیت ایک آنکھ نہ بھاتی وہ تو آمر سے جڑی ہر چیز سے نفرت کرنے لگے تھے یہ وہ مقام تھا جہاں سے نجیب اور شاہ نواز کی دوستی کا آغاز ہوا جب میں جیل پہنچا مارشلہ دور میں تو وہاں مجھے نجمی بھی اس سے بھی ملاقات ہوئی شہنشاہ خالد سے بھی وہیں جیل میں ملاقات ہوئی اور یہاں آئی جے کنگ کیس کے لوگ تھے ناصر بلوچ تھا ملک ایوب تھا سیفاللہ خالد تھا یہ آئی جیکنگ میں تھے پھر بس کیس میں تھے راشد ربانی بھائی تھے ہمارے اور بہت سارے لوگ بس کیس میں تو وہاں جو ہے نجمی سے میری دوستی ہو گئی پھر ایک کمیونسٹ لوبی وہاں موجود تھا اور اس میں پہلا نام مجھے تو ڈاکٹر عبدالجبار کا نام یاد آ رہا ہے اور وہ اس وقت بھی جیل میں تھے ابھی اس وقت ماشاءاللہ وہ بڑے صافی ہیں اکبار چلا رہے ہیں تو کمیونسٹ حوالے سے ان کو جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا تھا اور وہاں پھر ان میں ایک بات تھی ہے وہ جو طالب علم یا کوئی اور آتا تھا تو اسے کتابیں دیتے تھے پڑھنے کے لیے کہ ٹیم پاس ہو تو اس طرح جب ملاقات روم میں ہم جاتے تھے تو وہاں نجیب سے ملاقات ہوئی نجیب سے ملاقات بھی ہوئی نجیب سے دوستی بھی ہوئی پھر باہر آنے کے بعد جو ہے نا پھر میرے اور نجیب سے جو ہے اچھی دوستی ہو گئی انیس سو اکیاسی میں ایپی ایم ایسو کو جمعیت سے بڑی شکایتیں رہیں یونیورسٹی اور کالیجز میں ایڈمیشنز کا معاملہ ہو یا ایپی ایم ایسو کے لڑکوں کا ایک جگہ اکٹھا ہونا مہاجر لڑکے مسلسل ٹف ٹائم ملنے کا شکوا کرتے تھے خودلطاف حسین کئی بار جمعیت کے لڑکوں کے ہاتھوں تشدد کا نشانہ بنے دیکھیں میرے خالے اسی کے دھائی میں جب 1978 میں ایپ ایم سو بنی تھی میں نے غالباً ایپ ایم سو 1979 جون میں جوائن کیا تھا مجینہ کالیجز کا پائرہ یونٹ ان چارج بنا تو شہر کرانچی کے اندر جمعیت ایک مکمل ہول واکڑ پا تھا زہلاق صاحب کا زمانہ تھا وہ اسلامی فنڈیمنٹلسٹ کو سپورٹ کرتے تھے جماعت اسلامی اور اسلامی جمعی طلبہ ان کی بی ٹیم بنی بھی تھی پی ایس ایف کے لڑکوں کو بھی اس دور میں جمعیت سے کچھ ایسی ہی شکایتیں رہی تو کیا یہ محض الزام تراشی اور خیالی باتیں تھی زیاؤلق کی پروکسی ہونے کا الزام اس لیے ایک تو زمانے میں لوگ لگاتے تھے کہ زیاؤلق صاحب نے بھٹو صاحب کو اٹھائے تھا جن کے خلاف جماعت اسلامی اور دیگر تنظیم انہوں نے تحریک چلائی تھی ایک تو یہ وجہ تھی اور دوسرا یہ کہ جماعت اسلامی جو کہ کشمیر ایشو افغانستان ایشو اس طرح کے ایشوز پر مستقل جو ہے کام کرتی ہے اور ظاہرے وہ زمانے میں فوج بھی اس معاملے میں بہت پیش پیش تھی پروکسی ہونے کا الزام اس لیے ورنہ آدروائز جماعت اسلامی کو یا اسلامی جمعیت طلبہ کو کبھی بھی فوج نے پولٹکس میں سپورٹ نہیں فرام کی یہ جو الزام لگایا جاتا ہے اچھا ایک بات یہ بتاؤں جامعے کراچی کے محول کے متعلق یہ جو ایک تاثر ہے نا کہ پی ایس ایف کے لڑکوں کو نہیں داخل ہونے دیتے تھے یا کسی اور پارٹی کے لڑکوں کو جامعے کراچی کا ایسا محول کبھی بھی نہیں تھا لیکن یہ کہ ظاہر ہے جمعیت چونکہ بہت بڑی اکثریت میں تھی ہو زمانے میں طلبہ اور طالبات کی ایک کثیر اکثریت میجیورٹی جمعیت کو پسند کرتی تھی اور جمعیت کے ساتھ ہوتی تھی اب تک پی ایس ایف اور اے پی ایم ایس او کے درمیان سب ٹھیک چل رہا تھا یہ اور بات ہے کہ پی ایس ایف نے اے پی ایم ایس او کو کھلے دل سے کبھی قبول نہیں کیا شاید یہی ایم کیم اور پیپس پارٹی میں لف ہیٹ ریلیشنشپ کی ابتدا تھی جو آج بھی دکھائی دیتی ہے تو ان دنوں جیالوں کے دلوں میں مہاجر کا نعرہ کانٹی کی طرح چوبنے لگا تھا اے پی ایم ایس تو ویسے تو ظاہر ایک مہاجر اسٹورٹ آگنائزیشنز اس کی تھی لیکن اس کا جو انیشل آؤٹلوک تھا وہ لبرل آؤٹلوک تھا اس طرح لڑکے لڑکیاں گاڑیوں میں نکل کے جس طرح جروع ہوتے تو لوگوں کو ایک وہ تھا کہ بڑا لبرل سا آؤٹلوک ہے اس میں اور کراچی انیسٹری کی حد تک تو ایس سچ اے پی ایم ایس او اور اس وقت اس وقت میں جب اے پی ایم ایس او کی شروعات تھی اس طرح کی ٹینشن نہیں بلڈ اپ ہوئی تھی کیونکہ نہ اے پی ایم ایس او اتنی مضبوط تھی کراچی انیسٹری میں نہ پی ایس ایف اتنی مضبوط تھی پی ایس ایف حصہ تھی پروگریسیف فرنٹ جس میں اور بھی بہت سی ارگنیزیشنز تھی اور اے پی ایم ایس او وہاں ایک نظریاتی بحث اس پر چھڑ گئی تھی کہ اپی ایم ایسو کو ہم احسانی بنا سکتے کیونکہ انہیں لفظ مہاجر پہ وہ تھا کہ وہ اپنے ایڈنٹیٹی پہ اس لیے لیکن ایس سچ ان کا کوئی کلیش اپی ایم ایسو سے نہیں بنا تھا پروگریسیو فرنٹ کا کلیش اپی ایم ایسو کا بنا تھا جمعیت سے کیونکہ جمعیت کے بہت سے لڑکے جمعیت چھوڑ کے اپی ایم ایسو میں شامل ہو رہے تھے جمعیت کو انیشل ٹینشن تو اپی ایم ایسو سے تھی اور اسی دوران انہوں نے اپی ایم ایسو کو ڈینٹ ڈالنے کے لیے ایک پیرلل آگنیزیشن خودی تخلیق کی مہاجر اسٹرونٹ آگنیزیشن کے نام سے کیا کہ تاکہ لوگ لوگ جو ہے ڈیوائیڈ ہو جائے ان کے لیکن اسی دوران وہ جھگڑا بھی ہوا اور پھر اپی ایم ایسو پہ یہ الزام لگائے گیا ہے اپی ایم ایسو نے جمعیت پہ لگائے کہ جمعیت نے یہ گروپ کھڑا کیا ہے اور اس کے بعد پھر باقاعدہ اس طرح کے واقعات جامعہ میں ہونے لگے کہ اپی ایم ایسو کے لڑکے ملتے تھے ان کو سپڑ مار دیا یہ کر دیا اس طرح کے لیکن پھر حالات کچھ ایسے بنے کہ الطاف حسین کو ماجوسی نے آگھیرا ایک روز فیڈرل بی ایریا میں مہاجر لیڈر کارکنوں کے سامنے پھٹ پڑے کہا ہمارے مخالفین ہم سے زیادہ طاقتور ہیں ان کے سر پر جنرل زیا کا ہاتھ ہے ہم تشدد کی سیاست نہیں کر سکتے ایسا ہوا تو سارے کارکن اور رہنما مارے جائیں گے ماحول اتنا جذباتی ہوا کہ الطاف حسین اور ساتھیوں کی آنکھوں میں آنسو آگئے ان دنوں ایپی ایم ایسو کی یونیورسٹی میں داخلے پر بھی پابندی تھی مگر اس دن ایک اور اہم فیصلہ ہوا ایپی ایم ایسو کو تعلیمی اداروں سے نکال کر گلی محلوں میں لے جانے کا منصوبہ بنایا گیا یہ منصوبہ آگے جا کر نئی شکل اختیار کرنے والا تھا پہلا یونٹ افاق احمد نے لانڈی میں بنایا ایک کے بعد ایک ایپی ایم ایسو کے یونٹس بنتے رہے لیکن مایوس الطاف حسین اب بھی امریکہ میں تھے ادھر عظیم تارک تن تنہا سب کو جوڑے ہوئے تھے وہ الطاف حسین کے ساتھ بھی رابطے میں تھے اور پھر اٹھارہ مارچ انیس سو چوراسی کو ایپی ایم ایسو نے مہاجر قومی مومنٹ کو جنم دے ڈالا آپ حیران ہوں گے کہ جب ایم کیم بن رہی تھی تب بھی الطاف حسین ملک میں نہیں تھے پی ایس ایف اور ایپی ایم ایسو کے درمیان اب تک کوئی کشیدگی نہیں تھی پی ایس ایف کے دو گروہ تھے ایک کو اسحاق اور دوسرے کو جہنگیر لیڈ کر رہے تھے گروپس میں بٹی پی ایس ایف کمزور پڑھتی جا رہی تھی اب اسے ایک مضبوط اور جرعتمند لیڈرشپ کی ضرورت تھی لیکن وہ تو ان دنوں کامرس پڑھ رہا تھا جگجیت اور مہنڈی ایسن کو سن کر رومینس کی دنیا میں نام بنانے کا سوچ رہا تھا عظیم پبلک سکول سے میٹر کرنے والا نجیب ان دنوں پریمیر کالج میں آ چکا تھا وہ نورت نازم آباد کا اردو بولنے والا شارٹ اور انٹیلیجنڈر کا تھا کالج میں پی ایس ایف کو لیڈ کرنے کے لیے اس سے بہتر چوائس کوئی اور نہ تھی اس کا یوں پی ایس ایف میں آنا سب کو حیران کر گیا کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ ڈی جے کالج میں تنظیم کا اجلاس ہوا پی ایس ایف کے مرکزی صدر کے لیے کئی نام پیش کیے گئے لیکن ایک نام پر آ کر سب رک گئے یوں بہت کم وقت میں نجیب پی ایس ایف کا کرتا دھرتا بن گیا تو ایک بڑا مطلب بہت ایکٹیف لڑکا ہم نے دیکھا انرجیٹک وائی برینٹ اور بڑی اس کے اندر وائلز اس کی بڑی انرجیٹک تھی آنکھوں چمکتی آنکھیں اور مسکراتی آنکھیں اور ہر ایک سے مزاق کرتا ہوا اور اردو سپیکنگ تھا کراچی کے اندر اردو سپیکنگ جو ہے وہ ان کا پیپلز پارٹی کے کسی سٹورنٹ ونگ میں ہونا اس وقت بہت بڑی بات تھی یہی چیز آگے جا کے جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے لیے تھرڈ بنی کیونکہ وہ پیرانل ایک خیادت کا ایشو آ رہا تھا پاکستان کراچی کے اندر کیونکہ اس کو دیکھ کے اس کی وجہ سے ڈسٹرک سینٹرل جو کہ میجورٹی جو پپولیشن کی ہے وہ اردو سپیکنگز کی تھی تو اس کو دیکھ کے اس کی وجہ سے کیونکہ وہ نورتھ آنزوان میں رہا اس کو دیکھ کے بہت سارے لڑکے جو اردو بولنے والے تھے انہوں نے پی ایس ایف میں شمال لے جاتے ہیں پریزیڈنٹ بننے کے بعد بھی اس کا یہ حال تھا کہ بہت بہت بھول جاتا تھا کہ وہ پریزیڈنٹ ہے اس کا حال وہی تھا کہ بلکل ورکرز کے ساتھ مل کے جو لوگ بینر باندھ رہے ہیں تو میں بھی کروں گا اس کو سمجھانا پڑتا تھا کہ بھائی آپ نہیں اب آپ پریزیڈنٹ ہیں آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ خمبے پر جھنڈا لگانے کے لیے چڑھ جائیں سڑھی لگا گیا سڑھی پر چڑھنے کے لیے تیار ہو جاتا اتنا اس نے دوستانہ اپنا چھوٹوں کے ساتھ پرکھا ہوا تھا نجیب کے دوست بتاتے ہیں کہ وہ درویش طبیعت کا مالک تھا یار بادشاہ تھا جسے ہر وقت اپنے ساتھیوں کی فکر لگی رہتی تھی کبھی کبھی تو اس کو چھوٹی موٹی شرارتیں بھی سوچتی نجیب نے مجھے بہت دنگ کیا اور مجھے اس کے اوپر بے انتہا غصایا اس نے خاتون کے بارے میں کہا وہ بہت بڑی سیٹ کے اوپر تھی اس نے کہا کہ آپ کو پتا ہے یہ خاتون اتنے پیار سے آپ کو کیوں دیکھ رہی ہیں میں نے کہا نہیں تو کہنے لگے ایکچولی ان کی ایک بیٹی تھی وہ کہیں وہ فوت ہو گئی ہے تو ان کا ذینی توازن کھو گیا ہے تو اس لیے یہ آپ کو دیکھے جا رہی ہیں تو ساتھی زیادہ ان کی طرف مت دیکھنا ورنہ یہ آپ کو گلے سے بھی پکڑ سکتی ہے کہ کہاں گئی تھی تو میں سیریسلی در گئی اور اب وہ کہہ رہی ہیں کہ آؤ تصویر کچھ اور میں بھاگ رہی ہوں کئی دفعہ ایسا ہوا ہے میں نے یہ چیز دیکھی کہ لڑکے کسی منٹنگ کے لیے کسی دور ایریے سے آئے میں تو اس نے واپسی کا قرائے بھی خاموشی سے جیب میں ڈال دیا کہ پتہ نہیں کس طرح سے آئے میں کیونکہ ہمارے پاس تو یار اسٹورنٹ لائف تھی ہماری اور وابستگیاں تھی سیاسی تو اس میں ہر قسم کا آدمی تھا اس میں بعض اوقات ایسے بھی لڑکے ہوتے تھے جو ناشتہ کیے بغیر گھر سے نکلتے تھے تو وہ یہ ساری چیزیں ضروریات اپنے ساتھیوں کی وہ ذہن میں رکھتا تھا اب اسے مہاجر خون کا جوش کہیں یا کچھ اور شروع شروع میں نجیب نے اے پی ایم ایسو کا خوب ساتھ دیا شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ نجیب جانتا تھا کہ الطاف حسین کی جماعت بھی آمریت کی ڈسی ہوئی ہے اس وقت میرا خالہ ہے کہ نجیب جتا کرانچی کا خالب جنرل سگیٹھی ہوا کرتا تھا بعد میں صدر بھی بنا تو اکثر جامعہ کرانچی میں ملاخات رہتی تھی چونکہ جامعہ کرانچی میں اسلامی جمعی طلبہ کا کمپلیٹ کنٹرل سسٹم ہوا کرتا تھا ہر دوسرے تیسے دن جب اسلامی جمعی طلبہ کی مرضی ہوتی تھی کبھی اے پی ایم سے کو جامعہ سے باہر نکال دیتی تھی کبھی پی ایس ایف کو باہر نکال دیتی تھی کبھی پروگرسیف فرن کو باہر نکال دیتی تھی اس زمانے میں لیبرل نام کی بھی ایک تنظیم ہوا کرتی تھی تو چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری آپس میں ضرور بیٹھاک ہوتی تھی کیونکہ ایک بڑی جیسے کہتے ہیں کہ دہشتناک تنظیم تھی اسلامی جمعی طلبہ اس کو روک تھام کے لیے ہم آپس میں اکثر بیڑی آئے کرتے تھے کہ ہمیں کیسے آگے بڑھنا ہے جمہوری کلچر کو کیسے پروان چڑھانا جامعہ کراچی میں تاکہ تمام طلبہ تنتی میں جامعہ کراچی میں کام کر سکے تو یہ سوالے سے اکثر ملک آتے رہی ہیں ان کے ساتھ بلکہ شروع میں جب اے پی ایم سو بنی تو جمعیت سے ان کی بہت لڑائیاں رہتی تھے جمعیت نے ان کو قدغن لگا دی تھی کہ آپ کراچی نیوستی میں چار سے زیادہ اے پی ایم سوالے نہیں کر رہے ہوں گے تو نجیب نے اس پہ اتجاج کیا کہ نہیں آپ کسی کو نہیں روک سکتے ہر پارٹی کو رکھ ہے بلکہ اے پی ایم سو کے لیے نجیب نے جمعیت سے مذاکرات کیے کہ یہ آپ نہیں کریں گے تو کہنے لگا کہ میں نے اسی لیے ان کو بلایا ہے اس وقت تک پی ایس ایف اور ان کی زیادہ لڑ کو یہ اتنی تپلیش نہیں شروع ہوئی تھی جمعیت اور ان کو بلایا تلاسہ تھا مگر اس کو خود پر بلا کا اعتماد تھا ایک بار پی ایس ایف اور جمعیت کے درمیان شدید جھڑپ ہوئی دونوں طرف لڑکے بری طرح زخمی ہوئے ان دنوں کراچی یونیورسٹی میں جمعیت کا راج تھا جبکہ اینی ڈی میں پی ایس ایف کا ہول تھا معاملہ گرم تھا مگر نجیب نے اپنی حکمت عملی اور سمجھداری سے اسے ٹھنڈا کر دیا ایک دفعہ بہت ان کی مجھے بتائے لڑائی چل رہی تھی جمعیت سے نجیب نے کس اب ادھاڑ جاؤ نجیب نے خود گاڑی سٹارٹ کے سی دفدر پہنچ گی جمعیت کے باروں کے بارے اکیلائی کیا چاہتے ہو پوری جنگ لڑنی ہے یا افتم کرو یہ لڑائی اکیلائی نہ جائیں جاؤں گا تو اکیلائی اکیلائی میں بیس لوگ لے کے جاؤں گا تو سمجھیں گے کہ میں بیسی بھنڈا آنے کے لائے مجھے کوئی بولیں گے آگے اس کو اپنی ذات پر بڑا کونفیڈنس تھا مجھے جا کے پہنچ گئے وہاں پر کہ بلو بھئی اب کیا کرنا ہے مزید لڑنا ہے یا اچھی بات نہیں ہے لڑکے تمہارے بھی زفنی ہوئے مارے بھی زفنی ہوئے اور لڑنا ہے تو بتائیں انہوں نے کہا نہیں لڑنا پر ختم کرو پی ایسیف کا بازوے شمشیر زن ہوا کرتے تھے نجیب صاحب تو یقینا جب بھی پی ایسیف کا جھگڑا ہوا کرتا تھا مخالف طلبہ تنظیموں سے چاہے وہ اسلامی جمعیت طلبہ ہوا یا کوئی اور تو اس میں جو ان کا دور تھا نجیب صاحب کا اس میں وہ بلکل پیش پیش ہوا کرتے تھے بلکل اسی طرح جیسے سلام اللہ ٹیپو ایک زمانے میں ہوا کرتے تھے وہ بازوے شمشیر زن تھے جو ملکی اس وقت سب سے بڑی جامعہ تھی اور اس میں دس سار کی قریب طالب اس وقت ہوا کرتے تھے اب تو خیر تعداد کہیں بڑھ گئی ہے تو اس میں گھنٹوں کے نہیں مطلب ہے چوبیس گھنٹے چھتیس گھنٹے کے مورچے لگا کرتے تھے اور وہ سب سے جو خوفناک مورچے ہم نے دیکھے وہ پی ایسیف بمقابلہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ہوتے تھے کہ پی ایسیف ظاہر ہے کہ اتنی بڑی تعداد نہیں تھی ان کے سکریمنگ کی تو اس کے جو نوجوان تھے جس میں خود نجیب صاحب شامل تھے اور زائد سعید ان کے ساتھی ہوتے تھے نسار ستھی ہوتے تھے اور ان کی کچھ اور دوست ہوتے تھے کچھ وہ لوگ ہوتے تھے کہ جو آج ماشاءاللہ پی ایسیف کی جو پیپلز پارٹی کی قیادت میں اچھی حیثیتوں کے حامل ہیں میں نام نہیں لینا چاہوں گا ان کا تو وہ تمام آکے ایڈمن بلوک کو جیسے انہوں نے جامعے کراچی کے قبضہ کر لیا اس کا پھر پورا باقاعدہ محاصرہ ہوتا تھا اور جب محاصرہ ہوتا تھا تو وہ جمعیت کرتی تھی اب اسے نجیب کی شخصیت کا اثر کہیں یا کچھ اور مگر دشمن بھی پہلی ملاقات میں نجیب کا گرویدہ ہو جاتا نجیب کا میں ایک واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جمعیت کے ساتھ ایک جھگڑا کلیش تو تھا ہی میرے وابست کی اسلامی جمعیت طلبہ سے تھی اس وقت کوئی جھگڑا ہوا تھا آپس میں تو نجیب کو بلایا گیا تھا پی ایسیف کے خاصے لوگ یونسٹی میں آئے اور پھر وہ نے کہا بھئی کہاں ہیں جمعیت والے اس طرح تلاش کرتے پھر رہتے اس نے جمعیت کے لوگ کسی پروگرام میں گئے ہوئے تھے میں یونسٹی میں موجود تھا اور میں آرٹس لوبی میں چلتا وہ آ رہا ہے میری موٹر سائیکل کھڑی بھی تھی یہاں پر تو پی ایسیف کا پورے لڑکوں کا ایک گروپ آ رہا تھا پولٹیکل سائنس کی طرف سے اس میں شہلہ رضا بھی تھی جو کہ اب سیاست دامی ہیں اور کئی لوگ تھے تو ایک لڑکہ اس میں ہوتا تھا سہیل نام تھا مجھے آج بھی یاد ہے تو وہ جذباتی قسم کا کارکن تھا پی ایسیف کا وہ نے کہا بھئی آ رہا ہے اسے پکڑ لو بڑھنے لگے نا سب نجیب نے ایک ہاتھ کر کے ایسے روک دیا سب لوگ رک گئے لوگ میں نے موٹر سائل سٹارٹ کی اور میں چلا گیا اصلا میرا تھا کہ پی ایسیف کے کچھ لوگوں سے میری دوستیاں تھی اچھی اور وہ میں ملا کرتا تھا نورتان آباد میں ایک دونیسل ریسٹورنٹ ہے ماں سب شام کو بیٹھا کرتے تھے میں بھی نکلتا تھا شام کو میں اس طرف گیا نجیب بھی مجھے ملا میں نے نجیب سے کہا میں نے مجھے چھوڑ کیوں دیا تھا میں نے اتنے سارے لوگ تھے پکڑنا تو اس کا ایک الفاظ ہماری آنکھ میں دید مروت بھی ہے تم ہمارے ساں اٹھتے بیٹھتے ہو یہ ہم نہیں کر سکتے سیاسی کارکنوں کی پٹ پٹ کر بس ہو چکی تھی اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے ایک مومنٹ شروع کی جاتی ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے ایم آر ڈی ویسے تو اس تحریک میں کئی سیاسی جماعتیں تھی لیکن پیپلز پارٹی سب سے آگے تھی اسی وجہ سے یہ جماعت فوجی حکمرانوں کے عطاب کا شکار رہی انیس سو چوراسی میں طلبہ یونینز کے درمیان کئی خونی واقعات پیش آئے ان واقعات کا ذکر میں اپنی ڈاکومنٹری ایک تھی کہ یوں میں کر چکا ہوں تشدد کنٹرول کرنے کے لیے طلبہ سیاست اور یونینز پر پابندی لگا دی گئی مگر قتل و غارت تو الٹا بڑھ رہی تھی انیس سو پچیاسی میں جماعت اسلامی جنرل زیا کے ریفرینڈم میں پیش پیش رہی کئی پالنگ سٹیشنز پر جماعت اسلامی کے کارکنان دکھائی دئیے وہ جنرل زیا کے اقتدار کو طول دینے کے لیے ترغیب دے رہے تھے نجیب اور اس کے ساتھیوں نے جنرل زیا کے خلاف خوب احتجاج کیا شہر بھر میں پی ایس ایف کے جھنڈے لگائے گئے اس دوران نجیب کئی بار گرفتار ہوا دوسری جانب ڈکٹیٹر مہاجر نعرے کو سیاسی مقبولیت دینے کی چال چل رہا تھا یہ کون سی چال تھی اس کے لیے آپ کو میری یہ پوری ریپورٹ دیکھنا ہوگی مختصر یہ کہ پیپس پارٹی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اب ایمکیم کو مضبوط کیا جا رہا تھا الطاف حسین کی امریکہ سے واپسی ہو چکی تھی اردو بولنے والوں کو رہنما کی شکل میں منزل دکھائی دے رہی تھی آٹھ اگست انیس سو چھیاسی کو کراچی کے نشتر پارک میں الطاف حسین نے پنجابی پختون برادری کے خلاف زہر بھرا خطاب کیا اس خطاب نے مہاجروں کو پوری طرح چارج کر دیا جلسے میں اسلے کی خوب نمائش ہوئی دوسری طرف ایم آر ڈی آمر کے خلاف ڈٹی ہوئی تھی انیس سو چھی میں ایم آر ڈی نے چودہ اگست کو لاہور میں جلسہ کرنا تھا اس وقت نیا نواز شریف پنجاب کے وزیرعالہ تھے پنجاب حکومت نے جلسے کی اجازت نہ دی تو ایم آر ڈی کے مرکزی لیڈر نواب زادہ نصر اللہ خان نے کراچی میں جلسے کا اعلان کر دیا پھر کیا تھا؟ کراچی بھر سے پی پی کے رہنماؤں کی گرفتاریاں شروع ہو گئیں یوں سمجھیں کچھ بارہ مئی جیسی صورتحال کریٹ ہو گئی جلسہ اب ناممکن دکھائی دے رہا تھا بینظیر بھٹو کے لیے یہ رات بہت بھاری تھی وہ گرفتاری سے تو بچ گئی لیکن یہ جلسہ انہیں ہر صورت کرنا تھا مگر سوال تھا کیسے؟ ایسے حالات میں جب پوری سرکاری میشن ری پیپلز پارٹی کے خلاف تھی جلسہ گاہ تک کیسے پہنچا جائے گا؟ اس کام کے لیے ایک ہی نام موضوع تھا اور نجیب نے اس کا بیڑا اٹھا لیا بینظیر نے ستر کلفٹن سے جلوس نکالنے کا اعلان کیا چودہ اگست کی دوپہر تین بجے بینظیر کی قیادت میں جلوس ککری گراؤنڈ روانہ ہوا یہ وہی ککری گراؤنڈ ہے جہاں زلفکار علی بھٹو نے 1967 میں تاریخی جلسہ کیا اور پھر کراچی میں پارٹی کے پہلے دفتر کی بنیاد رکھی بینظیر بھٹو صرف سیاست ہی نہیں اپنی نئی زندگی کے سفر پر بھی اسی گراؤنڈ سے روانہ ہوئی اس کا ذکر تھوڑا آگے چل کر کرتے ہیں لیکن پہلے ہم اس جلوس کی بات کر رہے تھے جسے پولیس نے تین تلوار پر روک رکھا ہے زبردست لاتھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ ہو رہی ہے پولیس نے کہا کہ نہیں جانے دیں گے سنجیب نے کہا بی بی تو جائیں گی لیاری انہوں نے تیہ کیا تو میں لیاری لے کے جاؤں گا میں کہا کوئی سو دو دیڑھ سو تو ورکر ہمارا بھیوش ہو گیا تھا صرف ٹیر گیس سے لیکن پی ایس ایف والے پولیس والوں سے لڑتے رہے لڑتے رہے لڑتے فیزیکل لڑے اور بی 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 داری سے بار بار باہر آ جائے تو ان کو لڑکے ان لوگ اندر کرتے ہیں چار ساڑھے چار گھنٹے پولیس سے ان کا مقابلہ ہوا ہے فیزیکلی وہ ٹیر گیس مار رہا ہے لاتھی چارج کر رہا ہے یہ بھی لڑکے بھی ہیلمیٹیں اور ڈنڈوں کے ساتھ تھے انہوں لڑے اور بی بی کو لیاری پہنچایا آج بھی بعض لوگوں نے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ پی ایس ایف کے لڑکے بی بی کو لیاری تک لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے نجیب نے کہہ دیا تھا کہ مر جاؤ زندہ رو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن بی بی لیاری جائے گی تو جانا ہے وہ اس معاملے میں بڑا بتا کے جب اس نے چیز تیہ کر لی تو اس نے کرنا ہے نجیب نے جو کہا کر دکھایا وہ آئرن مین بن کر پولیس کی تمام رکاوٹوں کو توڑتا ہوا بے نظیر کو جلسہ گال لے ہی آیا بے نظیر کا جوش بھی عروج پر تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے سپیکر سے بے نظیر نہیں ہٹو کی آواز گونج رہی ہے وہ مان رہی ہیں کہ پورے کراٹی میں سیپلس پارٹی کا رنگ نگا ہوا ہے پولز پر سلگناہ سیپلس پارٹی کا رنگ نگا ہوا ہے قائد کو منزل تک پہنچانے پر نجیب بہت خوش تھا جیسے ہی مائی کا سوچ آف ہوا بے نظیر کو گرفتار کر کے لانڈیجل میں نظر بند کر دیا گیا اگلے ہی روز احتجاج اور ہنگامے شروع ہو گئے لیکن یہ سب لیاری ملیر اور ابراہیم حیدری کے علاقوں تک ہی محدود تھے جن علاقوں میں اردو بولنے والوں کی اکثریت تھی وہاں سکون تھا خاموشی تھی ایمکیوم کے جلسے کے بعد شہر میں ایک بڑی تبدیلی آ چکی تھی ادھر نجیب اپنی جماعت کے ساتھ ٹٹ کر کھڑا تھا پیپس پارٹی میں اس کا قد دن بہ دن بڑھ رہا تھا بینظیر رہا ہوئی تو انہوں نے سیاسی سرگرمیہ پھر سے شروع کر دی مگر اب ان کی زندگی کا سب سے اہم دن قریب آ رہا تھا 18 دسمبر 1987 کو لیاری کے اسی تاریخی ککری گراؤنڈ میں بینظیر بھٹو کی آصف زرداری سے شادی ہو گئی جب بی بی کی شادی ہوئی تو ساری سکیورٹی نجیب میں سمالے ہوئی تھی اور جب بی بی کراچی میں موف کرتی تھی تو نجیب اور یہ پی ایس اکتے لڑکے ساتھ ہوتے تھے سکیورٹی پر پس ہر جگہ بی بی کے ساتھ نجیب ہی زوتا تھا جب بی بی پرائم منسٹر بنی رہی بات ہے پھر اوفیشنل سکیورٹی آ جاتی ہے تو انہوں نے کہا کہ نجیب تم بی بی کے ساتھ ہی رہو سوالباد میں میں رہوں گا کراچی لوگ بھاگتے کہ بھائی بینظیر صاحبہ کے ساتھ ہمیں رہنے کو ملے گا نجیب نے کہا نہیں میں نہیں رہا تھا بی بی 23 جنوری 1987 الطاف حسین نے ایک پریس کانفرنس میں 20 مطالبات پیش کیے دوسرے دن کراچی کی گلیاں میں پمفلٹ تقسیم ہونے لگے ان پر لکھا تھا مہاجر وی سی آر ٹی وی بیچو کلاشن کوف خریدو اور پھر جولائی آ گیا اب لسانی فسادات کی آگ پوری طرح سے بھڑک اٹھی تھی وہ جماعت جس کی لبرل آؤٹلک تھی اس کے نوجوان اسلے سے کھیل رہے تھے جرائم بڑھنے لگے بتا لینا عام ہو گیا جنرلزیا کی ترجیحات بدل رہی تھی عامریت کی حامی سمجھی جانے والی جمعیت دل سے اتر چکی تھی اور اب اے پی ایم ایس او کے راج کا وقت آ چکا تھا اسی سال نجیب نے طلبہ یونینز بحال کرنے کی ٹھانی سب کو اکٹھا کر کے ایم اے جنار روڈ پر امن مارچ کیا مارچ کامیاب رہا ایم اے جنار روڈ طلبہ تنظیموں کے جھنڈوں سے بھر گیا ساری جماعتیں شریک تھی سوائے ایک کے تمام طلبہ تنظیموں نے ہمارے جھنڈے کے نیچے آ کر ایون جماعت اسلامی بھی آئی سب آئے سوائے اے پی ایم ایس او کے اے پی ایم ایس او نہیں آئی ہمارے ساتھ مگر باقی تمام تنظیمیں آئیں ابھی مارچ ہمارا بہت اچھا ہوا ہم اتنے خوش تھے کوئی حد نہیں رات ہمارے لیے قیامت کی گزری کیونکہ سب جو ہماری کمانڈ تھی وہ ساری گرفتار او چکی تھی جو ایکٹیو تھے نجیب بھی گیا ان میں اور پھر جو ٹورچر کیا گیا اس کو نجیب کو اور لڑکوں کو اتنا کیا گیا کہ یہ کم سے کم ایک مہینہ اپنے ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ نیچے پاؤں کا گوشت پورا پھاڑ دیا گیا تھا لوگ لڑکوں کے لنگس پھاڑ دیا گئے تھے ان کے گردے اور پھپڑے کام ہی نہیں کرتے تھے ہوریبل ٹورچر امن مارچ کے بعد نجیب پھر لائم لائٹ میں آ گیا اسے قائد طلبہ کے نام سے پکارا جانے لگا مگر اب پی ایس ایف اور اے پی ایم ایس او کے درمیان ٹینشن بڑھ رہی تھی نویمبر انیس ستاسی میں بلدیاتی انتخابات ہوئے پہلی بار ایم کی ایم نے کراچی اور ہیدر آباد میں میدان مار لیا اب دونوں شہروں کی بلدیاتی حکومتیں ایم کی ایم کے پاس تھی جبکہ لوکل باڈیڈ الیکشن بھی جب ہو رہے تھے ایٹی سیویل میں اس وقت تک پی ایس ایف اور اے پی ایم ایس او کے درمیان باقیدہ مذاکرات بھی ہوئے تھے ہمارے ہی ایک دوست کے گھر پہ باقیدہ ہم مل کر وہ کرے ہیں اور الطاف حسین ایٹی سکس میں جیل میں تھے تو مسرور احسن وغیرہ کو بیندیر بھٹو نے پیغام دیا تھا کہ یہ جو اے پی ایم ایس او کے لڑکے ہیں الطاف حسین کا خاص طور پر ان کا خیال رکھا کرو پھر جب الطاف حسین باہر آئے ہیں جیل سے تو انہوں نے باقیدہ پھر بیندیر بھٹو کا شکریہ بھی ادا کیا وہ ملنا بھی چاہتے تھے لیکن اس وقت جو پیپلز پارٹی کے کراچی کے لڑکے تھے یا پیپلز پارٹی کے جو اردو بولنے والے تھے ان کو یہ لگ رہا تھا کہ اگر الطاف حسین اور بیندیر بھٹو ایک دوسرے کے قریب آگئے تو ان کی ایدن جو ہے وہ سے تقریباً ختم ہو جائے گی کیونکہ ظاہر ہے ایمکیو ایم جو تھی وہ اردو بولنے والوں کی جماعت بن کے ابری تھی تو وہ میٹنگ نہیں ہو پائی تھی تو اس دوران پھر پی ایس ایف اور ای پی ایم ایس او کے درمیان ٹینشن وہ کراچی انیسٹی سے نہیں شروع ہوئی تھی وہ ویسے ہی ٹینشن بلڈ اپ ہونی شروع ہو گئے گی پھر یہ جب ایتنک وائلنس ہوا تو ایتنک وائلنس میں پھر یہ کلر بھی آ گیا پہلے تو سندھی مہاجر کانفریکٹ نہیں تھا لیکن بعد میں پھر یہ سندھی مہاجر پہلے تو پشتون اور مہاجر کانفریکٹ تھا پھر یہ ایٹی سکس میں کے بعد یہ اردو سپیکنگ اور سندھی سپیکنگ کانفریکٹ بن گیا اسی دوران پھر ظاہر ہے پی ایس ایف اور ان کے درمیان بھی اٹینشن ہوئی اور وہ اٹینشن پھر بہت زیادہ خراب صورتحال اختیار کر گئی تھی یعنی اب اے پی ایم ایس او اور پی ایس ایف کھل کر آمنے سامنے تھی ان دنوں پی ایس ایف کو اسکری ونگ بنانے کی سوجی اسکری ونگ چلانے کے لیے لوگ باہر سے لائے جاتے تھے شاہنوا جب جیل میں تھا تو ان کی ملاقات بے رزیر بھٹو کے گارڈ خالد شہنشاہ سے ہوئی جو پارٹی بدل جگا تھا اس زمانے میں نجمی بھی جیل میں تھے اور آئی جیکنگ کیس کے لوگ بھی تھے جامعقلات بس کیس کے بھی لوگ تھے اس زمانے میں بقول خالد کے اپنے اب اس دنیا میں تو نہیں ہیں لیکن وہ کہتا تھا کہ میں جمعیت کے لیے کام کرتا ہوں یعنی کہ کئی جمعیت کو میری ضرورت ہوتا تھا علاقہ ہی حوالے سے کیونکہ وہ عزیز آباد کا ایک نام تھا اور بڑے ایکٹیب لوگ تھے تو اس طرح جماعت اس سے کام لیتا تھا حالانکہ وہ اسٹوڈنٹ نہیں رہا کبھی بھی اس کے بعد جیل میں آنے کے بعد پھر یہاں پیپس پارٹی کے لوگوں سے اس کے تعلقات بنے اوقات طور پر میں نے آپ کو بتایا میری بھی اس سے دوستی ہوئی نجمی بھی اور جو لوگ اس وقت موجود تھے ان سے دوستی آئے پھر وہ باہر آکے پھر اس نے پیپس پارٹی کے لیے کام کرنا چاہیتا پی اے سب کے لیے کم پیپس پارٹی کے لیے علاقہ ہی طور پر وہ کام کرتا تھا خالد شہنشاہ کے پاس ہر طرح کا اسلحہ ہوتا بسا اوقات وہ سٹین گن لے کر گھومتا پایا گیا اس کی ایک عادت تھی وہ کبھی اسلحہ جماعت کو واپس نہیں کرتا تھا جب پی ایس ایف کا اسکری ونگ بننے لگا تو خالد شہنشاہ نجیب کے خاصے قریب ہو گیا اب یہاں ایک اور بڑے کردار کی انٹری ہوتی ہے اس کردار کا نام ہے ابراہیم ہولو وہ ابراہیم جو ایک زمانے میں انڈر ورڈ کا بیتاج بادشاہ بنا اس کا نیٹورک افریقہ اور میڈل ایس تک پھیلا ہوا تھا بلدیہ ٹاؤن کے کسابوں کا یہ لڑکا مار دھار کا چیمپئن تھا ابراہیم ایم کیم کے خطرناک کارکون فاروق دادا کا قزن بھی تھا مگر ایم کیم کا تو جیسے وہ جانی دشمن تھا وہ جب آیا کالج میں پھر وہ انہیں جب دیکھا یہاں پہ پھر وہ لڑکوں میں مل جل گیا اور ان کے ساتھ ہی رہا جہاں پرگرام ہوتے تھے یا مظاہرہ جلسہ مارشلہ دور تھا مظاہرہ جلسہ جلوس یا آج کئی جانا بات ہو بولو بھی ساتھ چلتا تھا آستے آستے وہ جو آیا اس نے اپنا مقام بنا لیا اور اس میں لڑکوں کے ساتھ بڑی اچھی دوستی ہو گئی یہ سب کا ایک طرح سے آپ یہ سمجھے کہ کارکون تھا سترہ اگست انیس سو اٹھاسی کو جنرلزیہ سیون تھرٹی تیارہ گرنے سے اپنے ساتھیوں سمیت ہلاک ہو گئے اسی سال ملک میں جماعتی بنیادوں پر عام انتخابات ہوئے امکیم اور پپلز پارٹی نے سندھ اور وفاق میں مل کر حکومتیں بنانے کا ارادہ کیا نجیب اس یوٹن سے بلکل خوش نہیں تھا سیاست ایک بڑا بے رحم کھیل ہے یہاں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے باہوں میں باہیں ڈالے دکھائی دیتے ہیں نجیب اب تک جس سے لڑتا آیا تھا اب اسی سے ہاتھ کیسے ملاتا تین تلوار پر تو اس کی بس ہو گئی آپ کبھی کلیفٹن گئے ہیں وہاں دو تلوار اور تین تلوار کے راؤنڈ روبارٹس نے کئی سیاسی اتار چڑھاؤ دیکھ رکھے ہیں انیس سو چیاسی میں جب بے نظیر طویل جلاوطنی کے بعد کراچی آئیں تو انہیں یہی سے ہو کر گزرنا تھا مئی کا مہینہ تھا پولیس اور پیراملٹری فورس نے آنسو گیس سے استقبال کیا اور راستہ بدلنا پڑا ٹھیک ایک ماہ بعد الطاف حسین اسی مقام پر آئے کھلی کار میں مائک تھا میں راک سٹار کی طرح خطاب کیا عامر کو للکارہ اور سلیس اردو میں سیاسی نظریات پیش کر کے چلے گئے یہ سب تو پچھلے دور کی باتیں ہیں لیکن آپ کو دو ہزار تیرہ تو یاد ہی ہوگا جب پی ٹی کی خواتین ایم کیم کی دانلی کے خلاف تین تلوار پر جمع ہوئی تو الطاف حسین نے فون پر کہا تھا کہ اگر وہ کارکنوں کو حکم دیں تو وہ برگر کلاس کے تلواروں سے ٹکڑے کر دیں گے خیر ہم واپس چلتے ہیں انیس سو اٹھاسی میں جب یہی کلیفٹن تھا اور پیپلز پارٹی کو جیت کا جشن منانا تھا پی ایس ایف کی ریلی آئی تو اے پی ایم ایس او کی ریلی بھی وہاں پہنچ گئی نجیب تو پہلے ہی بھرا بیٹھا تھا اس نے پی پی اور ایم کیم اتحاد نامنظور کے نعرے لگوا دیئے پھر کیا تھا شدید جھڑپ ہوئی لیکن پیپلز پارٹی کو اب مفامت زیادہ عزیز تھی اگلے مہینے بینظیر عزیز آباد پہنچی الطاف حسین کو حکومت بنانے کی دعوت دی اور دونوں جماعتوں کے درمیان کراچی معاہدے پر دستخط ہو گئے ایم کیم کو سندھ اسمبلی کی ڈپٹی سپیکر شپ اور تین صوبائی وزارتیں دی گئیں مگر ایم کیم کی نظریں تو مرکز کی تین بڑی وزارتوں پر تھی پیپلز پارٹی ٹال مٹول کرنے لگی کراچی معاہدہ ٹوٹا دکھائی دینے لگا جو کراچی پر ایک بار پھر تصادم کے بعد المندرانے لگے میرا خالی ہے کہ اٹھاسی کے بعد جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے پیپلز پارٹی وزیراعظم بنتی ہے بیرزیر صاحبہ اور ایم کیم پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی میں ایک معاہدہ ہوتا جو کہ کراچی ڈیکلریشن کے نام سے تھا جس میں فیپٹی ون پوائنٹ تھے انفرشنیڈلی جب وہ معاہدہ پر تکبیل کی طرف نہیں گیا تو ایک میرا خالی ہے کہ پلٹیکل ڈیفرنسز پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیم کے ساتھ جسے بڑھنا شروع ہوا اس کی خلش یہ نیچی کی طرف بھی محسوس ہوئی ہے پھر مختلف جو کالیجز تھے انفرشنیڈی تھے وہاں پہ میرا خال ہے کہ سخت جملوں کا تبادلہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کہیں پہ آتا بھائی ہو کہیں اسے بڑھ کر بھی معاملات ہوئے ایک روز عجیب واقعہ ہوا جہاں چڑیا پر نہیں مار سکتی تھی نجیب نے وہاں جانے کی ٹھان لی اب اسے شرارت سمجھیں یا دلیری نجیب نائن زیرو پہنچ گیا نجیب ایک شرارت کرتے تھے شرارت یہ تھا کہ دوست بیٹے ہوئے ہیں تو اچانک موڑ میں آجاتے تھے یا دوست کہتے تھے کہ چلو نائن زیرو کو سلام کر کے آتے ہیں لڑکے بیٹھتے تھے علیکہ زیادہ گاڑیاں نہیں ہوتی تھی ایک گاڑی ہوتا تھا کبھی دو ہوتی تھی تو نجیب اچانک بہرر لگے ہوتے تھے نائن زیرو کے گلی کے سامنے تو وہاں آکے کڑے ہو جاتے تھے اور جب نجیب کو دیکھتے تھے تو علتاپ حسین کے جتنے گاڑ ہوتے تھے جو اس وقت ڈھوٹی پرتے نائن زیرو کی سب باگ جاتے تھے اور نجیب یوں سلوٹ کر کے واپس اپنے گھر آتا تھا یہی عمل ایک بار نہیں بار بار کیا گیا اسی سال بینظیر بھٹو نے طلبہ یونینز پر لگی پابندیاں ہٹا دی پھر کیا تھا تاثب کے بھین سے سیاسی میدان میں کھلا دوڑنے لگے یہاں پی ایس ایف اور اے پی ایم ایس او کے درمیان اسلحے کی سیاست شروع ہوئی یہ یونیورسٹی میں مورچہ بند فائرنگ کا دور تھا دو بڑے کھلاڑی آمنے سامنے تھے ایک طرف پی ایس ایف کا نجیب تھا تو دوسری طرف اے پی ایم ایس او کا خالد بن ولید دونوں طرف لاشوں کے امبار لگنے لگے آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنی سٹوری ایک تھی کہ یو کے ایکسٹروں میں ایک واقعہ سنایا تھا جو کراچی یونیورسٹی کی تاریخ کا سب سے ہولناک واقعہ تھا اچانک ان کو دیوار کے ساتھ لگا کے ان سے پوچھا گیا کہ تم میں چودری حارون رشید کون ہے ایک تھوڑا سا ایجٹ قسم کا ایک آدمی جیسا آیا اور اس نے آ کر سیدھے سیدھے برسٹ مار دی ہے ہمارا جو حارون ہے گیرہ فٹ تک اس کا بھیجا اڑکے گیا عزیز اللہ اجن کو گولی ماری اس کے سر کے اوپر ایک اس کے دل کے اوپر ساتھ جولائی انیس سو نواسی کو ہونے والے اس خوفناک واقعے سے متعلق میں کچھ اہم معلومات دینا چاہتا ہوں میری تحقیق مطابق جس آدمی نے پی ایس ایف کے لڑکوں کو مارا اس کا نام غلام مرتضی دورانی تھا اور وہ گلشن اقبال بلوگ تھری کا رہائشی تھا سلسلہ یہاں نہیں رکتا اب تو اے پی ایم ایس او اور پی ایس ایف کی جنگ گلی محلوں اور گھروں تک پہنچ چکی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ سٹوری کے شروع میں میں نے کچھ والدین کا ذکر کیا تھا جو کور ہیڈکوارٹر کراچی کے سامنے فریاد کر رہے تھے پی ایس ایف کے لڑکے اغواہ ہو رہے تھے نجیب نے بھی اے پی ایم ایس او کے خلاف انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ایک چیز یہ ہے کہ جب ظلم ہو جائے تو ظاہر اگلے کو بھی ظلم بننا پڑتا ہے اسی طرح ہمیں اطلاعات آ رہے تھے کہ کالجوں میں ہمارے لڑکوں کو مارا جا رہا ہے کسی کو اغواہ کیا جا رہا ہے کسی کو جو ہے پھر بعد میں بوریوں میں کتنے ہمارے پی ایس ایف کے لڑکوں کے لاشیں آئیں علاقوں میں جن علاقوں میں وہ رہتے تھے وہاں سے ان کے گھر جلا دیئے گئے اور گھر جو ہے بلکہ برباد کر دیئے گئے تو یہ جو مظلوم طبقہ ہے کیونکہ اس وقت کوئی ذمہ داری لے ہی نہیں رہا تھا چاہے پوپس پارٹی ہو چاہے کوئی پارٹی ہو اس طرح پر اگر کئی ضرورت ہوتا تھا کسی کالج میں جو لڑکوں کے لیے سپورٹ کرنے کے لیے پھر بولو کو اور جو لڑکے ہیں ان کو بھیجا جاتا تھا تو ظاہری بات ہے وہاں جو فائرنگ ہوتی تھی اس میں کوئی بچ جاتا تھا کوئی مر جاتا تھا ایمکیوم کے جو ٹیرر تھے وہ بولو کے نام سے گبراتے تھے پاروک دادا کو بھی پتہ چلتا تھا کہ بولو اس علاقے میں آیا یا آ رہا ہے تو وہ بھی وہاں سے بھاگ جاتا تھا وہ بھی رکھتا نہیں تھا بولو کے سامنے بینظیر کا اقتدار لرز رہا تھا وڈیرے اور جاگیدار اسمبلی میں تھے جمہوریت کے لیے قربانیاں دینے والے کہیں پیچھے رہ گئے تھے رفتہ رفتہ پارٹی سے نجیب کی راہیں جدہ ہونے لگی نجیب کی بینظیر سے دوریاں بڑھنے لگی وہ وزیراعظم کی عام میٹنگز میں پروٹوکول کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بے دھڑک چلا جاتا کھل کر اختلاف کرتا اس کا باغیانہ انداز جو کبھی پارٹی میں بہت مقبول تھا اب تشویش کی نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا ایک بار تو بھری محفل میں نجیب نے وزیراعلا کو تھپٹ جڑ دیا یہ واقعہ کئی اخباروں نے ریپورٹ کیا قائملی شاہ صاحب سی ایم تھے اور سی ایم کے پاس ہمیں بھیجا گیا چلو نجیب نے کہا چلتے ہیں بات کرتا چلے گئے ہم نے ان کو بتایا ہم یہاں سے وہاں سے بھیک مانگ کے اور لوگوں سے مانگ کے یہ توڑا بہت اصلہ لاتے ہیں اس کو بھی پولیس والے لے لیتے ہیں اور ہمارے لوگوں کو گرپتار کرتے ہیں آپ ہمیں ایک ایسا طریقہ بتا دیں کہ جیسی ہمارے لوگ گرپتار ہو جائیں تو ہم آپ کو بتا دیں تو کم سے کم کسی سے آپ پولیس تتانے میں یا کئی پھون کر کے ہمارے اچلا تو چھڑوا دیں تو قائملی شاہ صاحب نے انکار ہی کر دیا تھا اس نے ملے تھا یہ میری برس کی بات نہیں ہے یہ اوپر کی بات ہے میں نہیں کر سکتا یہ اصل میں جب آپ دیکھ رہا ہے نجیب بیٹا ہوا ہے سامنے تو نجیب نے اس سے کہا کہ قائملی شاہ صاحب آپ کسی کا یا کوئی کام سے انکار نہیں کرتے ہو شاہ صاحب توڑے چھوڑے ہو گئے وہ تب کہ نجیب جیسا بندہ اس کی تعریف کر رہے ہیں لیکن دوسرے لمحے اس نے کہا شاہ صاحب لیکن آپ تو کوئی کام کرتے بھی نہیں ہو تو شاہ صاحب ناراض ہو گئے تھے ہم سب پر ناراض ہو گئے ہیں نجیب کو اسلحے کی ضرورت تھی مگر پپلز پارٹی نے تو اسے تنہا چھوڑ دیا تھا اس کے انڈر میں پورا کراچی تھا لیکن اب جیسے وہ ایک بند گلی میں آ گیا تھا پی اے سیپ کی بدنصیبی یہ ہے کہ پی اے سیپ کو اپنے حوالے سے خود اسلحہ جو ہے لینا پڑتا تھا مثال کے طور پر ہمارے لیاری میں کوئی بندہ ہے جو نامچی ہے یہ ہوئے اس کے پاس چلے گئے اس سے کہا کہ آپ ہمیں توڑا سا سپورٹ کریں یا کراچی میں کسی اور کے پاس گئے یعنی کہ کوئی پروپر طریقہ نہیں تھا پی پیس پارٹی نے تو کبھی بھی پی اے سیپ کو اسلحہ نہیں دیا اور یہ بھی میں آپ کو آج بتا دوں کہ پی پیس پارٹی اس زمانے میں کہتا تھا کہ یہ جنگ ہمارا نہیں ہے یہ جنگ پی اے سیپ کا ہے عجیب کے ساتھ لڑکے ہوتے تھے ہمیشہ ہوتا تھا اسلحہ بھی تھا سب کچھ تھا وہ ساتھ لے کے گھونتے تھے پھر ایک بار وہ آیا ہے اردو کالیج تو مجھے کہا کہ مجھے بات کرنی ہے تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہے تو اس نے کہا کہ مجھے اپنے افاظت کے لیے کچھ لڑکوں کی ضرورت ہے تو مجھے ایسے لڑکے دو جو واقعی آپ کے اعتماد کے ہوں تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں نے اس کے حوالے سے بولو ایوب اتیک اور روف ناغوری اور ایک اور بھی تھا امین بلوچ یہ تینوں جو ہے اس کے ساتھ میں نے ان کو بلوائے تھا کہ بھئی نجیب کی زندگی کو کتھ رہا ہے لہذا آپ لوگ جو ہے نجیب کے ساتھ ہی رہے ہیں ہر وقت ساتھ رہے ہیں وہ جس طرح وفا میرے ساتھ کر رہے ہیں اس کے ساتھ کریں گے آپ اپنے ساتھیوں کو مرتا دیکھ کر نجیب نے پی ایس ایف ختم کرنے کا فیصلہ کیا بینظیر نجیب سے تنگ تھی انہوں نے نجیب کو ملک سے باہر جانے کی پیش کش کی جو اس نے ٹھکرا دی انہی دنوں نجیب نے بینظیر کے انتہائی قریبی اور رازدار سمجھے جانے والے منور سہروردی کی خوب پٹائی کی نجیب کچھ عرصے کے لیے پلوچستان چلا گیا کہا جاتا ہے کہ وہاں اسے مرتزہ بھٹو کے اسکری ونگ الظلفکار نے ٹریننگ دی مطلب بتائیں نہ کہ ہمیں سر چاہیے دو سروں کے نام آ رہے تھے اور آگے لکھا ہوتا تھا پچاس ہزار اس وقت پچاس ہزار کی بہت بڑی قیمت ہوتی ہے نوے سے پہلے کی بات کر رہی ہے کہ راہیلہ نجیب سر چاہیے کیوں ہم کوئی بکری کے بچے تھے ہم کوئی لا وارث تھے جن کے تمہیں سر چاہیے اس وقت ہم نے لڑائی شروع کی ہے اس وقت پھر ہم نے اپنی پروٹیکشن خود کرنی شروع کی نجیب جو تھے وہ بعض لوگ کہیں گے کہ جی اس میں لیڈ کیا کرتے تھے میں سمجھتا ہوں کہ وہ وکٹم بھی تھے یعنی کہ بداہر لگ رہا تھا کہ حالات کا جبر وقت جو تھا ان کو لے کر آیا دیکھیں نوجوانوں کے ساتھ ہوتا یہ کہ بندوق کا ایک رومینس ہوتا ہے اور اس زمانے میں بہت ہوا کرتا تھا جب آپ انیس بی سال کے ہوں بائیس تئیس برس کے ہوں تو ایک بار بندوق آ جاتی ہے آپ کے ہاتھ میں تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ہیرو ہو گئے اور ہم نے دیکھا کہ لا تعداد بچے جو ہیں اس کا شکار ہوئے انہی میں نجیب بھی تھا اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ جو تنقید بنتی ہے وہ پیپلز پارٹی کی اس سیاسی قیادت پر بنتی ہے کہ جنہوں نے اس طرح کے نوجوانوں کو استعمال کیا اور ظاہر ہے کہ دیکھیں لور مل کلاس مل کلاس کے پاس خود تو پیسے نہیں ہوتے اس لئے کہ اگر ایک گھنٹہ ایک لیشن چل رہی تو اس کے بلٹ کے بھی پیسے ہوں گے نا تو ہمارے پاس تو وہ بھی مطلب نوجوانوں کے پاس تو وہ بھی نہیں ہوسکتے تھے کون دیتا تھا وہ پیسے کہاں سے آتا تھا وہ اسلاحہ اتنا وہ زمانے کے جدید اسلاحہ چھے اپرل انیس سو نوے نجیب بھانجے بتیجیوں کو گاڑی میں بٹھا کر اپنے نورت ناظمباد آئی بلوک والے گھر سے روانہ ہوا کہ کچھ سوچ کر گاڑی ریورس کی بچوں کو اتارا اور چلا گیا نجیب کو گورڈن کلر کی یہ بلٹ پروف گاڑی عربی شہزادوں نے شکار کھلانے پر گفٹ کی تھی نجیب نے تھوڑی دور جا کر پی ایس ایف کے ساتھیوں کو پک کیا وہ خود ڈرائیو کر رہا تھا اور اس کے ساتھ نویز زبیری بیٹھا تھا پچھلی سیٹ پر خالد ڈالمیا اور احمد روفی موجود تھے جیسے ہی نجیب کی گاڑی ایک چوک تک پہنچی تو اچانک اندھا دھن فائرنگ شروع ہو گئی جیسے ہی نجیب وہاں سے ہو کے آیا ہے آئی بلوک میں وہ روڈ سے وہ پیٹرول پمپ سے شہد اس نے پیٹرول ڈالوایا ایک دم فاروق آزم مسجد کے ساتھ سے گاڑی میں ڈیزل ڈالوایا اور پھر ہمارے گھر کی تو اپنے گھر ہی آ رہا تھا پھر بیچ میں ایک چوک آتا ہے بس جیسے ہی اس چوک پہنچا ہے تو ساری ایک دم سیڈنلی لائٹس بند ہو گئی اندھرہ ہو گی چک آتا ساری لائٹس بند ہو گئی راکہ کی لائٹس ہی لگی پوری اور چاروں طرف سے فائرنگ شکر ہو گئی کسی طرح یہ گاڑی سے نکلے اور ایک موٹسیکل کسی طرح انہوں نے حاصل کی اور یہ ریمیڈیل ہسپٹل تھا یہ وہاں پہنچ گئے ایم پیم کے لڑکے ان کے پیچھے پہنچے لیکن اس دران میں پولیس کو بھی اطلاع مل گئی تھی اس دور میں یہ افواہ پھیلی کہ نجیب نے نائن زیرو پر فائرنگ کی تھی جس کے بدلے میں ایم کیم نے نجیب پر حملہ کرایا عجیب عجیب کہانیاں چل رہی ہیں میں نے خود سنا تو مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ یہ لوگ بغیر تحقیق کیے کہ نجیب بھائی نے نائن زیرو پر فائرنگ کر دی تھی ایسا بلکل کوئی واقعہ نہیں تھا میں ساتھ تھا نجیب بھائی کے ہیدری میں ایک عید بزار لگایا ہمارے پی ایس اف کے جو نارتانزباد کے لڑکے ہیں وہ وہاں بھتا لینے گئے تھے تو وہاں ایم کیوں والوں نے بھتا نہیں دیا ان کا بھی علاقہ تھا ان کے سٹال لگے ہوئے تھے تو وہاں پہ توڑ پڑ کی نجیب بھائی اور چار پانچ سات نار لڑکے تھے اس کے ایک رو فیتہ میں تھا تو وہ توڑ پڑ کی سٹالوں کے اوپر وہ وجہ تھی وہ خالد بن ولید چشتی جو تھا جس نے نجیب بھائی کا اوپر فائرنگ کیا وہ اس کے لڑکے تھے وہ ایک وجہ بنی تھی اور انٹرنیٹ پہ دس ہزار قصے بنے ہیں نجیب بھائی کے جی وہ سوال یہ تھا کہ گاڑی بلڈ پروف تھی تو گولی کیسے لگی یہ گولی نہایت قریب سے چلائی گئی تھی تو ٹرگر دبانے والا کون تھا خالد ڈالمیاں اور احمد روفی نے یہ راز اپنے کچھ قریبی دوستوں کو بتایا تھا لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس واقعے کے چند روز بعد یہ دونوں بھی بے دردی سے مارے گئے نجیب آئی سی یو میں دم توڑ گیا پی ایس ایف کے ہزاروں کارکون نجیب کی موت پر اکٹھے ہوئے نجیب کی موت کا الزام فہم کمانڈو اور خالد بن ولید پر لگا ایم کیم نے اسے جھوٹ قرار دیا قائد طلبہ کی موت پر پی ایس ایف کے لڑکے الطاف حسین کو کھا جانے کے لیے تڑپ رہے تھے شدید ری ایکشن کے در سے الطاف حسین نے بھوکھر دال کا اعلان کر دیا مگر نجیب کی والدہ نے یہ کہہ کر سب کو خاموش کر دیا کہ کوئی بھی کارکون انتہائی قدم نہیں اٹھائے گا نہ کراچی معاہدہ بچا نہ ایم کیم پیپلز پارٹی مفامت نجیب کا رومنس جو جگجید سے شروع ہو کر بندوق تک پہنچا تھا ایک گولی پر تمام ہوا اس کی کہانی یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ سیاسی قیادت کس طرح میڈل کلاس لڑکوں کو اشتیال دلا کر انہیں استعمال کر کے ٹیشیو پیپر کی طرح پھیک دیا کرتی ہے ٹیشیو پیپر کی طرح